السلام علیکم ۔ ۔ سب ہری سے ہوں گے آج میں لیکھی آئی ہوں آپ کے لئے بیکڈ چیکن چیز اسٹیو کی رسپی اس کو بنانے کے لئے میں لیا ہے ایک فول چکن اس کو بینے گواش کر لیا تھا اب میں اس میں اٹھ کر دیا ایک ٹیبل سپون سرکھا 8 سے 10 جوے لسن کے اور ایک ٹیبل سپون فول میں اٹھ کر رہی ہوں اس میں سالٹ اور کالی مرشے سابت میں اٹھ کر رہی ہوں اور اب میں اٹھ کر دوں گی ایک لٹر پانی اس پین کو میٹیم فلیم پہ جب تک کہ چکن اچھی سے بوائل نہ ہو جائے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں میں کٹ کر لوں گی انینز کو سلائچس میں اس طرح سے اگر آپ پاس وائٹ انین نہیں تو آپ نورمال انین بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے آلو کو بھی اس طرح سلائچس میں کٹ کر لیا ہے اور شملا مرش کو بھی اس طرح سے سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے جی تو ویجٹیبلز جو ہیں وہ کٹ ہو گئی ہیں اب میں موزریلا اور شیڈر چیز کو شرٹ کر لوں گی یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں وان کپ شیڈر چیز وان کپ موزریلا چیز جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہو گئی ہے اب میں فلیم کو اپ کر دوں گی اور چکن کو سپرٹ کر لوں گی یخنی سے اور جیسے ہی چکن ٹھنڈ ہو جائے گی تو اس کو میں شرٹ کر لوں گی چکن کو آپ نے بہت بہت شرٹ نہیں کرنا اس کی تھوڑ سے موٹے موٹے پیسز رہنے چاہیے جی تو یہاں میں نے لیا ہے بیکنگ ڈیش اب میں اس میں لیئرز لگا لوں گی چکن چیز اور ویجٹیبلز کی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے جو ہے پٹیٹوز کی لیئر لگا رہی ہوں آلو کو آپ اچھے سے پھیلا کے ڈیش میں سیٹ کر لیں اب اس کے بعد میں ایڈ کر دوں گی اس کے اوپر چکن ہاف چکن کو بھی آپ پٹیٹوز کے اوپر اچھے سے سپریڈ کر دیں اب میں اس کے اوپر لگا دوں گی انینز کی ایک لیئر جن کو میں نے کٹ کر کے رکھا تھا اس کے بعد میں اب اس کے پر لیئر لگا دوں گی شملہ مرچ کی پیاس اور شملہ مرچ آپ اپنے ساپ سے کم یادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس کے پر لگا دوں گی ایک ٹھک لیئر چیز کی چیز جو ہے وہ جتنا بھی ہو اس میں بہت مسکہ لگتا ہے یہاں ملے نہیں ہے ایک ٹی سپون بلیک پپر اب میں اس کے اوپر سپرنگل کر دوں گی تھوڑی سی بلیک پپر پاوڈر اسی طرح سے میں پھر سے ایک لیئر لگا لوں گی پٹیٹوز کی اسی کے اوپر اور انینز وائٹ انینز اکثر سویٹ ہوتے ہیں اگر یہ سویٹ ہے تو آپ اس میں ایڈ نہیں کرے گا تو آپ نارمل انین بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیئے جی تو اب میں اس میں کیپسکم بھی ایڈ کر دی ہے اور اب میں اس کے لیئر لگا دوں گی چکن کی جو کہ باقی بچی تھی چکن کی اچھی سی لیئر لگانے کے بعد میں نے چکن سٹاک کو سٹین کر لیا تھا اور اب میں ایک کپ چکن سٹاک جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی جی تو اب میں اس پر لیئر لگا دوں گی موزیریلا شیڈر چیز کی اور سب سے ایڈ میں میں اس کے پر سپرنگل کر دوں گی بلیک پیپر اور اوریگینو سولٹ جو ہے میں نے اچھا ایڈ کر دیا تھا اس لیے میں اس کے پر سپرنگل نہیں کر رہی ورنہ یہ ڈش بہت در سولٹی ہو جائے گی جی تو ہماری ڈش جو ہے وہ ریڈی ہے اوون میں جانے کے لیے اوون کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا اب میں اس کو بیک کرنے کے لیے تقریباً 40 مینٹس کے لیے اور جب تک کہ پٹیٹلز جو ہیں وہ اچھے سے کک ہو جائیں یہ ڈش بیدانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت مزیقی لگتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا یہاں میں نے اس ڈش کو کور کر دیا ہے فوائل کے ساتھ کیونکہ چیز کو براؤن نہیں کرنا کلر نہیں دینا جب تک کہ ہماری باقی جو ویجٹیبلز ہیں اور چکن ہیں وہ اچھے سے کک ہو جائیں جی تو آلموست 30 مینٹس کے بعد میں نے گور کو ہٹا دیا تھا اور ابھی دیکھیں چیز کا بہت اچھا سا براؤن کلر آ گیا ہے اور آرموست سبھی ویجٹیبلز جو ہیں وہ کک ہو گئی ہیں اچھے سے جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مزیدار بیک چکن چیز اسٹو جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو آپ سرپ کر سکتے ہیں بوائل رائس کے ساتھ یہ کھانے میں بہت لائٹ ہوتی ہے اور ٹیسٹ اس کا بہت مزیقہ ہوتا ہے میرے گھر میں اکثر یہ ڈش بنتی ہے موسیلی رمضان میں بہت بنتی ہے جب میرا کچھ زیادہ فرائٹ بنانے کا دل نہیں چاہتا تو میں یہ ڈش ضرور بناتی ہوں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرے گا یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی چکن چیز اور ویجٹیبلز جو فلیور ہے وہ اس کی یخنی میں بھی چلا جاتا ہے اور یخنی جو ہے بہت مسئگی لگتی ہے اگر آپ کو میری ریسپیز اور ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولئے جی تو میں ملتی ہوں آپ سے کسی نیکسٹ ریسپی میں یا پھر کسی ویلوگ میں تب تک اپنا بہت سرا حیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی